اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القاهلون ولا يحسین عماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللذی لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معلوم ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاح برشمته ووالتداب بالسخور میدان آرده ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبی جائب المرسلین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا لبیته الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین لا سی جمع بقیت اللہ الاعظم روحی وارواحنا لثراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمته على عدائهم من جوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابه المجید وکلامه المتین وقوله الحق وَهُوَ عَسْدَقُ الصَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّشْمَانِ الرَّشِيمِ جَوْمَنَ دُعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِجَمِينِهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ وَلَا يُضْلَمُونَ فَتِيلًا دلود پر دیجئے محمد ورآل محمد کی ذات پر محمد ورآل محمد عزانِ قرآمی سید الشہداء امامِ مظلوم کے ازادار اب وہ دن آگیا ہے کہ جس دن زمین اور آسمان نے گریہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں آج سید الشہداء کی کون سی وزیرت پڑھوں اور کون سی مصیبت پڑھوں فقط ایک داستان کا سہارا لیتے ہوئے منزلِ مسائب کی جانے با جاؤں گا کون ہے سید الشہداء بچپنے کا عالم ہے ایک مرتبہ ایک کتاب کے اندر میں نے اس روایت کو پڑھا کہ سید الشہداء امامِ حسین علیہ السلام کے بچپنے کا عالم ہے اور سید الشہداء نے اس دن روزہ رکھا جس طریقے سے بچے روزہ رکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک مرتبہ عام بچہ روزہ رکھتا ہے اور ایک مرتبہ اہلِ بیت کے گھرانے کا فرد روزہ رکھتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے سید الشہداء امامِ حسین علیہ السلام نے روزہ رکھا بچپنے کا عالم ہے روایت بیان کرتی ہے کہ دن بڑھتا ہے سید الشہداء نے یہ روزہ خالصتاً لوجہ اللہ رکھا تھا ایک مرتبہ دن بڑھتا جاتا ہے ظہر کے کچھ قریب ایک وہ موقع آتا ہے کہ جب سید الشہداء امامِ حسین کی مادرِ گرامی دیکھتی ہے کہ آج حسین کی حالت عام دنوں سے کچھ مختلف ہے ایک مرتبہ حسین کے پاس آتی ہے اور آکر کہتی ہے کہ بیٹا بیٹا آج تمہاری حالت کچھ متغیر ہو رہی ہے عام دنوں سے تمہاری حالت کچھ مختلف ہے سید الشہداء کہتے ہیں کہ میں نے گوارہ نہ کیا کہ اپنی ماں کو بتاؤں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے لیکن جب مادرِ گرامی کا اسرار بہت شدید پڑ گیا تو اس کے بعد میں نے بتایا کہ مادرِ گرامی آج میں نے روزہ رکھا ہے خالصتن لوجہ اللہ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا مادرِ گرامی نے جنابِ سیدہ نے کہا کہ بیٹا حسین فیاز کی شدت تم پر غالب آ چکی ہے اس روزے کو افطار کر لو بچپنا ہے واجب نہیں ہے روزہ سید الشہداء اپنی مادرِ گرامی سے کہتے ہیں کہ مادرِ گرامی آج کے دن کا روزہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ شہزادی کونین امیر المؤمنین کی خدمت میں آتی اور آ کر کہتی ہیں کہ یا علی حسین کی حالت متغیر ہو رہی ہے ابھی زہر کا وقت ہے کافی دن باقی ہے پیاز کی شدت کا غلبہ ہے آپ جائیے اور حسین سے کہیے کہ آج کا روزہ افطار کر لیں ایک مرتبہ امیر المؤمنین چلتے ہیں حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں کہتے ہیں بیٹا حسین بیٹا حسین آج کا روزہ افطار کر لو کسی اور دن روزہ رکھ لینا حسین نے اپنے بابا سے بھی یہی کہا کہ بابا بارد مادرت آج کا روزہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ بعد ختمی مرتبت تک پہنچی رسول کے پاس آئی اور کہا کہا کہ یا رسول آپ جائیے اور حسین کو سمجھائیے کہ حسین آج کے دن کا روزہ افطار کر لے ایک مرتبہ رسول چلتے ہیں سید شہدہ کی خدمت پہ پہنچتے ہیں کہتے ہیں بیٹا حسین تم پر روزہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے آج کا روزہ افطار کر لو تمہاری ماں سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے ایک مرتبہ حسین نے اپنے نانا سے بھی یہی کہا کہ دانا نانا جان آپ کے حکم کو ماننا مجھ پر واجب ہے لیکن نانا اگر اجازت ہو تو میں آج کا روزہ مکمل کرنا چاہتا ہوں اب یہ جملے تمام ہی ہوئے تھے ایک مرتبہ آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ حسین کو روزہ مکمل کرنے دیجئے یہاں پر دو لوگوں کی خواہشیں ہیں ایک حسین کی خواہش ہے روزہ مکمل ہو جائے ایک حسین کی ماں کی حالت ہے جو حسین کی دیکھی نہیں جاتی ہے پروردگار نے ان ملائکہ کو کہ جو سورج کے عمر پر معمور ہے حکم دیا ہے کہ آج کے دن کا سورج جلدی غروب ہو جائے گا ارے حسین کا روزہ بھی مکمل ہو جائے فاطمہ زہرہ کی حالت اللہ اکبر یہ بچپنے کا عالم ہے سنیں گے میں روایت کو مکمل کروں گا یہ بچپنے کا عالم ہے حسین نے روزہ رکھا ہے ایک مرتبہ سورج غروب ہوتا ہے افطار کے دسترخان پر جمع ہوتے ہیں حسینِ قریبین موجود ہے رسولِ خدا موجود ہیں امیر المؤمنین موجود ہیں جنابِ سیدہ موجود ہیں ایک مرتبہ دسترخان پر موجود ہیں سید شہدہ نے روزہ رکھا ہے بچے نے روزہ رکھا ہے ان کے سامنے خجور پیش کیا گیا پانی پیش کیا گیا جیسے ہی خجور اور پانی پیش کیا گیا ایک مرتبہ سید شہدہ نے رسول کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ دستور یہ ہے کہ جب بچہ کوئی پہلا روزہ رکھتا ہے تو اسے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے یا رسول اللہ اس بچپن کے عالم میں میں نے روزہ رکھا ہے چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی تحفہ وصول کرلوں ایک مرتبہ رسول نے کہا اے حسین پروردگار نے مجھے روزہ قیامت کے لیے شفی قرار دیا ہے شفاعت کرنے والا قرار دیا ہے اے حسین میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ارے جو تجھ پر گریہ کرتا ہے روزہ قیامت اس کی شفاعت کروا ہوں کہ ایک مرتبہ حسین ایک مرتبہ حسین امیر المؤمنین کی طرف گویا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا بابا آپ مجھے تحفے کے طور پر کیا دیں گے ایک مرتبہ امیر المؤمنین امیر المؤمنین مخاطب ہوئے حسین سے کہا حسین پروردگار نے مجھے حوزہ قیامت کا مالک بنایا ہے اے حسین میں وعدہ کرتا ہوں جو تجھ پر گریہ کرتا ہے ارے تیرے آزاداروں کی خدمت کرتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں روزہ قیامت اسے حوزہ قیامت سے سہرام کروں گا ایک مرتبہ حسین اپنی مادرے گرامی کی جانے بخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہو اس کا تحفہ بھی ویسا ہی بڑا ہوتا ہے اے مادرے گرامی اس گھر میں آپ سب سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں ارے آپ کا تحفہ بھی کوئی انمول ہونا چاہیے فاطمہ زہرہ کہتی ہے اے حسین جو تجھ پر گریہ کرتا ہے ارے تجھ پر گریہ کرنے والوں کے لیے خدمت کرتا ہے تیرے آزاداروں کی خدمت کرتا ہے تیرے ظاہرین کی خدمت کرتا ہے میں وعدہ کرتی ہوں روزہ قیامت اس کا ہاتھ پکڑ کر جلنا جانتے ہیں اپنی منزلت کو یہ حسین کی تو کیاری ماں یہاں موجود ہے آنسووں کو جمع کرنے آئی ہے اپنے بیٹے پر غم کی بہاگم کے آنسو بہانے والوں کے لیے تحصیت قبول کرنے آئی ہیں ایک مرتبہ جب یہ تین جب یہ تین اشخاص سے حسین تحفے لے چکے ایک مرتبہ جبرہیل آسمان سے آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بھی حسین کا جھولا جھولایا ہے آسمان میں ایک ستارہ وہ ہے جو تیس ہزار سال میں ایک مرتبہ تلو ہوتا ہے جب رہیل کہتے ہیں یہ تیس ہزار سال میں تلو ہونے والا ایک مرتبہ تلو ہونے والا جو ستارہ ہے میں نے اسے تیس ہزار سال تیس ہزار مرتبہ تلو ہوتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اندازہ کیجئے جب رہیل کی عمر کتنی ہے جب رہیل نے کہا اس پوری عمر کے اندر میں نے جتنی عبادت کی ہے حسین پر آزو مانے والوں کو حضیح کرتا ہوں اللہ اکبر ایک مرتبہ آسمان سے آسمان سے ندائی پروردگار عالم نے کہا روزہ وہ عبادت ہے جس کا عجر میں دیتا ہوں ارے حسین نے خال سطن لوجہ اللہ روزہ رکھا تھا میں حسین کی اس عبادت کو رائے گا نہیں ہونے دوں گا ارے جو حسین پر گریہ کرنے والے ہیں روزہ قیامت جنت ان کے لئے واجب کرتا ہوں اور فقط جنت نہیں واجب کرتا جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں تمام کے تمام نعمتیں حسین پر گریہ کرنے والوں کے اللہ اکبر عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ آنکھوں میں آسو آ گئے تھا پروردگار عصر کا وقت ہے یہی وہ وقت ہوگا نا روزہ آشور جب کربلہ کی مٹی خون آلود ہو گئی ہوگی کچھ لوگ کربلہ کے اندر موجود ہیں ہزاروں ظاہرین آپ کو پرسہ پیش کرنے کے لئے آپ کو سلام پیش کرنے کے لئے کربلہ کے میدان میں موجود ہیں اے سید شہدہ ہم دور سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے یقینا آپ کو بھول کریں گے جواب بھی دیں گے اگرچہ یہ گناہگار آنکھیں اس جواب کو یہ گناہگار کان اس جواب کو سن نہیں سکیں گے سب مل کر سید شہدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا با عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائے علیکم منی سلام اللہ یا بدا ما بقیت وابقی اللیل والنہار وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزِيارَتِكُمْ سب مل کر پڑھئے السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین ہاں آزاداروں ہاں عزیزوں آج کا دن روز آشور کا دن ہے کون سا دن ہے یہ وہی دن ہے نا جس کو یاد کرتے ہوئے زمانے کے امام بھی مرسیاں پڑھتے ہیں یہ وہی دن ہے جب آسمان سے خون کی بارش ہوئی زمین کا چپا چپا خون آلود ہو گیا علی کیوں ہو گیا ایک مرتبہ زمینِ کربلا پر حسین تنہ تنہا موجود ہے صبح سے اصحاب جاتے رہے انسار جاتے رہے بنی حاشم کے جوان گئے ایک مرتبہ آوازِ استغاثہ کو بلند کیا اصغر کو میدان میں لا چکے ننیزی قبر گھوت کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے جانتے ہیں اس مرسیے کے اندر اس بند کے اندر اس شیر کے اندر کیا لکھا ہے انیس نے شبیر اٹھ کڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ارے اب حسین کے دامن میں کوئی نہ بچا ارے کبھی داوے دیکھتے ہوں گے کبھی داوے دیکھتے ہوں گے آئی نہ علی اکبر آئی نہ قاسے آئی نہ اپاس آئی نہ ہونو محمد اللہ اکبر حسین کس کو آواز دے کس کو پکارے خیوے کے اندر سید سجاج موجود ہیں اللہ اکبر کون سا موقع ہے میں کیسے پڑوں اب زبان میں سکت نہیں ہے زبان میں طاقت نہیں ہے کس انداز کے اندر حسین کے مسائب پر یہیاں کروں جانتے ہیں حسین بچپن کے عالم میں ایک مرتبہ ماں نے حسین اور حسین کو تیار کر کے بھیجا ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین اور حسین کے حسین اور حسین کی کرتوں پر بٹن باندھے لیکن جملے یہ ہے کہ گلہ شدید تنگ ہو گیا تھا جب نانا کے پاس آئے نا نانا نے دیکھا ماں نے بچوں کو تیار کر کے بھیجا ہے لیکن گلہ شدید تنگ ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ گریوان کو حسین کے نانا نے کھولا اور کیا دیکھا حسین کی گردن پر ارے لباس کا نشان آ چکا ہے ساروں کتار گریہ کرنے لگے میں کہوں گا یا رسول اللہ حسین کے گردن پر گریبان کا نشان برداشت نہ ہوا ارے چلیے کربلا میں عسر آشور خند کھنجر ہے حسین کا گلہ اللہ آپ نے گریہ کیا نا میں جانتا ہوں تھا کچھوں کہیں دس دن سے گریہ کر کر آئے ہیں کوئی جلوس میں گیا ہوگا کسی نے رات جاک کر گزاری ہوگی لیکن ذرا تصور کیجئے زینب کی مصیبت کو ابھی تمام نہیں ہوئی ہے آج سے زینب کی مصیبت کا آغاز ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین ایک مرتبہ حسین خیمے کی جانے باتیں ہیں ایک مرتبہ حسین خیمے کی جانے باتیں ہیں رخصت ہونا چاہتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم جس زینب کا باس جدا ہو گیا علی اکبر چلا گیا قاسم نہ رہے انو محمد نہ رہے کیا گزری ہوگی بی بیو پر جب حسین آخری رخصت کے لئے آئے ہوں گے علی کونہ من السلام اے بی بیو حسین رخصت کو آتے ہیں آخری سلام کو قبول کیجئے ارے کس انداز میں حسین زینب سے رخصت ہونا چاہتے ہوگے مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن ایک روایہ ترباہ میں بھی بھر پڑتے ہیں حسین جب قریب آئے زینب نے کہا بھائی آزارا گلے سے ابا کو اٹھائیے گا اس گلے پر خند گنجر چلے گا ایک مرتبہ حسین نے کہا ذرا ایک طرف آئیے جب کوئی دیکھا نہ دائیں تھا نہ بائیں تھا کہا شانوں سے رضا کو ہٹانا اس شانوں پر رسن بنے گی ایک مرتبہ حسین آخری رخصت کے لئے سید سجاد سے ودا ہوتے ہیں زینب کوبرا سے ودا ہوتے ہیں ام کلسوم سے ودا ہوتے ہیں ایک مرتبہ رہوار پر سوار ہوتے ہیں جانتے ہیں جب حسین رہوار پر سوار ہو گئے جب حسین رہوار پر سوار ہو گئے اب گوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں لیکن گوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے حسین نے زلجنہ سے کہا ہے زلجنہ میں جانتا ہوں صبح سے شام تک تو تھک چکا ہے لیکن یہ آخری زحمت ہے اس کے بعد کوئی زحمت نہ دوں گا ایک مرتبہ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے یہ کہا ارے گوڑے نے اپنی گردن کو اپنی باہوں میں ڈال دیا اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا ایک ننی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی میرے بابا کو نہ لے جا صبح سے چوبی گھڑا ہے واپس پلٹ کرنا آیا ایک مرتبہ شاید حسین نے جلتی ہوئی ریت پر اپنی بیٹی کو سینے پر سلانا ہوگا اور کہا ہوگا اے بیٹی یہ آخری مرتبہ ہے اب کے بعد جو بابا کا سینہ نصیب ہوگا شام کا زندہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین آگے کی جانب جانا چاہتے ہیں لیکن میرا جی چاہتا ہے حسین کی مقتل کی روایت پڑھنے سے پہلے فقط چند مرسیے فقط چند اشار مرسیے کے پڑھتا ہوں اس کے بعد وہ روایت پڑھوں گا کہ حسین کے اس انداز میں مقتل کی جانب جنگ کرتے ہیں ایک مرتبہ خیمے میں آکے شاہ نے جب الودا کہا کوہرہ مچ گیا کوہرہ مچ گیا تھا جس کا انتظار وہ سات قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شاہ میں مصیبت قریب ہے کچھ دیرے کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرہ مچ گیا کوہرہ مچ گیا بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام رو کر بے ہن سے کہنے لگے آسمان مقام جانا وطن جو قید سے چھٹ کر اے تجھ نکام کہنا لہد بے ماں کے میرا آخری سلام آیا جو لب بے فاطمہ ظہرہ کا تذکرہ کوہرہ مچ گیا کوہرہ مچ گیا بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی روتی ہوئی حسین کے نزدی کا گئی اور پھر رکاب تھام کے بولی اے شاہدی لو میں سوار کرتی ہوں اب بازگر نہیں وائز ہوا سوار جو زہرہ کا لڈلا کوہرہ مچ گیا کوہرہ مچ گیا اب جانتے ہیں ایک مرتبہ حسین مقتل کی جانب چلے اب جو مقتل کی جانب چلے ایک مرتبہ حسین نے تلوار کو جانب سے نکالا اندازہ کیجئے صبح سے شام تک حسین لاشیں اٹھا کر لائے ہیں ارے بوڑھی بوڑے ہو چکے ہیں ریش زفید ہے حسین کی لیکن کس حالت میں حسین ایک مرتبہ فوج عشقیہ کی طرف دیکھتے ہیں ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں قاسم دیکھو چچا کی جنگ دیکھو علی اکبر اب پاس دیکھو چچا کی جنگ دیکھو کس انداز میں تمہارا حسین جنگ کرتا ہے ایک مرتبہ تلوار کو چلایا اس انداز میں چلایا واصلے جہنم کرتے جاتے ہیں جب دیکھا اب حسین سنبھلنا پائیں گے ایک مرتبہ امام کا جملہ ہے کس پر امام کا جملہ ہے سید شہدہ کے لیے کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں من قتلہ بالسیوف وَبِالْحِجَارَتِ اللَّهُ اَكْبَل وَبِالْخَشَبِ وَبِالْعَسَا حسین کون ہے جسے کس انداز میں شہید کیا گیا ارے کہیں سے تیرہ ہے کہیں سے تلوار آئی کہیں سے نیزہ آیا جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا پتھر مارے لکڑیاں ماری فاطمہ سہرہ کلال پوچھتے فرض سے زمین پر آنا چاہتا ہے لیکن اتنے تیر ہیں حسین کا لاشاہ نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے ایک مرتبہ آماز آئی جب ہر شہید جاتا تھا زمین پر گرتا تھا حسین آتے تھے اب آئے تو کون آئے فاطمہ سہرہ آمیر لالہ جاہاں چکیہ بھی اس کے پالا تھا گوڑا زلجنہ خیمے کی طرح آیا کیسے معلوم ہو سکینہ نے دیکھا بابا نہیں ہے بابا کا زلجنہ آیا جانتے ہیں سکینہ نے فقط ایک سوال کیا اے بابا کی زلجنہ یہ نہ پوچھا میرا بابا شہید ہو گیا کیا جانتی ہے بابا شہید ہو گیا صبح سے شام تک جو گیا کبھی واپس نہ آیا فقط ایک سوال کیا سکینہ بھی ام قتل عطشانہ اے بابا کے زلجنہ یہ بتا میرے بابا کو جب زلجنہ کیا گیا پانی دیا گیا یا پیاسہ مارا گیا جابوت حسین ہائے حسین کشتشد سر پیٹھتے جائیے پڑھتے جائیے ہائے حسین کشتشد 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 ہائے حسین کشتشد